دنیا جو ربے کائنات نے شاید فقط تک آزمائش کے لیے بنائی جہاں چاروں طرف جیسے ہر ہر چیز پروڑی گئی ہو ایک چھوٹی سی پھول کی پتی سے لے کر ان مچلتے پہاڑوں سورج جان ستاروں اور ان بدلتے روئیوں سے لے کر ان بدلتے موسموں تک ہر ہر چیز خدا کے کن کہنے پر مارز بجود میں آئی ہر زیرو ایک الگ نئے نقش میں ڈھالی ہوئی مٹی یہ رنگوں نسل کا فرق ہر شخص اپنی پہچان کا حامل اس کروڑوں گھربوں کی دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو سو فیصد کسی دوسرے کے این نقابے ہو اور شاید اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا لکب بھی عطا ہوا رب کائنات کی تمام تر تخلیقات میں سے سب سے کیمتی چیز انسان جو اس جہاں سے جانے کے بعد نہ تو کبھی لوٹا اور نہ ہی کبھی لوٹ کے آئے گا ہاں وہ الگ بات کہ کچھ لوگ تو جیتے جی بھی جانے کے بعد کبھی لوٹ کر نہیں آتے یہ وہ دنیا کہ جہاں کوئی سونے کا چمچ موں میں لیے اس دنیا میں آتا ہے تو کوئی اس سونے کے چمچ کی تلاش میں موں کے بل گرتے گرتے اس دنیا سے واپس چلا جاتا ہے یہ وہ دنیا کہ جہاں کوئی اپنی نسل کی تو وقت کی روٹی کی خاطر ترستا ہے تو کوئی اس دو وقت کی روٹی کے لیے وقت کو ترستا ہے کوئی اس دنیا میں خیر بانٹنے پر معمور تو کوئی یہاں شر پھیلانے میں اپنی عمر صرف کرنے کو ہے کوئی اس دنیا کے دم پہ جی رہا ہے تو کوئی خود کی چھوٹی سی دنیا بنائے جیتے چلتا جا رہا ہے کہیں سکو ہی سکو تو کہیں سکو میں بھی بے سکو نہیں کبھی اس جہاں کی فکر تو کبھی اس جہاں کی کبھی ہر خواہش کے بعد ایک نئی خواہش اور کبھی یہ خواہش کہ کوئی خواہش نہ ہو کبھی برسات کی ستائش تو کبھی وہ بچپن کی برسات میں بھیگنے کی یادیں کبھی لوگوں سے علجنا تو کبھی خود کی علجنوں میں گھرے رہنا بس یہ کائنات گھومتی چلتی جاتی ہے میار زندگی بدلتا چلا جاتا ہے ٹھوکریں لگتی چلی جاتی ہیں انسان سنبھلتا چلا جاتا ہے اور دنیا کی بھیڑ بڑتی چلی جاتی ہے انسان سنبھلتا چلا جاتا ہے سمرتا چلا جاتا ہے